جس بند کے بعد نہیں بھی ہوگی وہ بھی یہ بات کرے گا کہ سیوک میں یہ یہ خامی ہے حالانکہ اس نے چلائی کبھی نہیں ہوگی کبھی بیٹھا ہوگا تو اس لئے محور آنا بطر اور آپ دیکھ رہے ہیں کار کوپ تو آج ہم جو کہ ہونڈا ملتان کے اوپر آئے ہیں جو کہ بائی پاس پر واقع ہے تو آج اس گاڑی کا ریو میں آپ لوگوں کے لئے لے کریں یہ ہونڈا سیوک ٹربو آر ایس ویرینٹ میں ہے تو اس کے علاوہ جو ایک دوسرا ویرینٹ ہے وہ اوریل میں ہے مگر جس گاڑی کا آج ہم ریویو کر رہے ہیں یہ آر ایس ٹربو کے اندر ہے تو آج اس کے فرنڈ لوک اس کی بیک پروفائل اس کی سائیڈ پروفائل اس کے انٹیریئر اس کا انجن سب کچھ آپ کو بتاؤں گا ویڈیو میں سائیت رہیے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تو جہاں تک گاڑی کے فرنڈ لوک آپ دیکھ سکتے ہیں کافی جیدہ خوبصورت ہے اور کافی جیدہ بائیڈ ہے اگر اس کا فرنڈ سے دیکھیں مجھے تو اس موڈل کے اندر جو یہ اس کا فرنڈ بمپر ہے یہ بہت زیادہ خوبصورت لگا ہے تو جہاں تک گاڑی کے ہیڈ لائٹس کی بات کر لیں گاڑی کے ہیڈ لائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو جو کے انڈیکیٹر کا آپشن مل جاتا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو کے ڈی آر ایل کا آپشن مل جاتا ہے گاڑی کے جہاں تک ہیڈ لائٹس کی بات ہے ہیڈ لائٹس آپ کو اس کے اندر جتنے بھی جو ایل ایڈی کے اندر مل جاتی ہے جو کے دوسرا اوریل ویرینٹ ہے کیونکہ یہ آر ایس سے ٹربو ہے اس کے اندر جو آپ کو سارج ملتے ہیں یہ بھی آپ کو سارج ایل ایڈی کے اندر مل جاتے ہیں مگر دوسرا اوریل ویڈنٹ ہے اس کے اندر آپ کو انڈکیٹر ہے وہ آپ کو ہیلوجین بلپ سے اندر مل جاتے ہیں اور چلیں وہ بات کی بات ہے بہرحال اس کے اندر آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو جو کہ اس کی ہیڈلیٹس سارے آپ کو اچ ای ڈی لائٹس میں مل جاتی ہیں اس کے لئے اگر اس کے فرنٹ بمپر کی طرف دیکھ لیں یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کو آر ایس کی بیجنگ ملے گی یہاں پہ آپ کو ہونڈا کی بیجنگ ملے گی نیچے اگر آپ دیکھیں تو اس کے پر آپ کو فرنٹ کا جو کہ کیمرہ مل جائے گا گاڑی کی فرنٹ لک کے اندر آپ دے سکتے ہیں کافی زیادہ خوبصورتی ہے اور اس کا جو کہ فرنٹ کا دیفیوزر بمپر ہے اس کے اندر آپ دے سکتے ہیں ڈیزائن اس طرح ہے جس طرح کے شاہد کی مکھی کا چھتہ ہوتا ہے تو یہ میٹ بلیک کے اندر یوز کیا گیا اس کے اندر میٹیریل تو اگر اس کے اندر گاڑی کے ہم فاغ لیمس کی بات کرنے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ بھی آپ کو پروجیکٹر میں مل جاتے ہیں جو کہ LED کے اندر جوز کیے گئے ہیں تو گاڑی کی اگر اوورال فرنٹ لک کی بات کر لی جائے ٹربو ویرینٹ کی آر ایس ٹربو کی تو بہت زیادہ خوبصورت ہے تو جہاں تا گاڑی کی سائٹ پروفائل کی بات ہے گاڑی کی سائٹ پروفائل آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ خوبصورت ہے کیونکہ آر ایس ٹربو ویرینٹ ہے تو گاڑی کے جو کہ جہاں گر ہم فرنٹ فینڈر کی بات کر لیں فرنٹ فینڈر کے اوپر آپ کو اس کا کوئی انڈیکیٹر کا آپشن نہیں ملتا اس کے علاوہ اگر اس کے بھیل کی بات کر لیں اس کے اندر آپ کو جو کہ میٹ بلیک کے اندر علاوی بھیل مل جاتا ہے انیس انچ کا اور جو کہ ٹائر کی کوالیٹی ہے وہ بہت زیادہ زبردست ہے اس کے علاوہ اگر ہم فرنڈ ڈور جو کہ ڈرائیور سائٹ والا ڈور اس کی بات کر لیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو کہ اس کے اندر ریکٹیکٹیبل اور ہیٹڈ میرر مل جاتا ہے بیک بھی میرر اور جو کہ الی ڈی ہے وہ اس کے اندر امونٹ ہے تو جو کہ ٹربو ویرینٹ اس کے اندر پیانو بلیک کا کافی زیادہ یوز کیا گیا اس کے علاوہ اگر اگر گاڑی کے فرنڈ ڈور کے اندر دور ہنڈل کے اندر پیانو بلیک مل جاتی ہے وہ کلیٹس انچوئن کو بہت زیادہ تو وہ کچھ تو ریئی سکتے ہیں اندر پیانو بلیک کا کچھ سکتے ہیں واپر آپ کو شارکفن انٹینا پیش پہ کچھ خوبصورت ہے اور اس کے بوٹ کے اوپر یہ دیکھیں جو کہ اس کا رس ٹربو کے اندر آپ کو ملتا ہے یہ آپ کو سپوائلر مل جاتا ہے تو یہ سپوائلر جو کہ گاڑی کی بیک لوک کو بہت زیادہ خوبصورت بنا رہا ہے اس کے لئے آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو سیوک جہاں ہونڈا اور یہاں پہ آپ کو رس کی بیجنگ مل جاتی ہے گاڑی کے ریئر سائٹ بے دیکھیں یہاں پہ آپ کو جو کہ بیک بیو کامرہ مل جاتا ہے اس کے لئے اگر گاڑی کے ریئر بمپر کی طرف دیکھ لی جائے تو یہاں پہ آپ کو دیکھیں یہاں پہ دو آپ کو ریفلیکٹر مل جاتے ہیں گاڑی کے ریئر ڈیفیوزر بمپر کی طرف دیکھیں تو یہ جو کہ پارٹ ہے اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا میٹ بلاک کی جو کہ سٹپ ڈیوز کی گئی ہے اس کی وجہ سے دیکھیں اس کی بیک جو کہ لوک ہے اس کے اندر کافی زیادہ خوبصورتی بیدا ہو لی ہے کفیڈ ہو جسے لئے آپ کو پتا ہے جو کہ دو two exhaust ہوتے ہیں تو اس گاڑی کے اندر بھی آب دی سکتے ہیں جو کہ آپ کو دو exhaust مل جاتے ہیں اور ال ک هنبر آپ کو سمپل ایک exhaust ملتا ہے مگر یہ گاڑی اس کے اندر راپ کو دو exhaust ملتا ہے جہاں تک گاڑی کی آاات کی بات کرنے back light بھی آپ دے سکتے ہیں جو کہ یہاں پہ آپ کو آبکavia light مل جاتا ہے learners расск Pittsburghっていう جو کہ آپ کواللہ resistance مل جاتی ہیں اوبرال اگر گاڑی کے بیک لوک کی بات کر لی جائے تو بہت زیادہ خوبصور رہا تھا تو جہاں تا گاڑی کی بوٹ سپیس کی بات کرنے تھے گاڑی کی بوٹ سپیس جو کہ اچھا گاڑی کے کور بات بتا دوں گاڑی آپ تین جگہ سے کھول سکتے ہیں ایک اندر آپ کو جو کہ دور کے اندر بٹن ملا ہے وہ وہ آگیا ہے میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا گاڑی کے لی جو کہ بوٹ کے اوبر بٹن مل جاتا ہے اور تیسرا جو کہ آپ کو آپ کو اپشن مل جاتا ہے ریموٹ کا تو یہ دیکھنا ہے ہم اگر اس کو کہاں کس کا بٹن یہ اس کے بوٹ کی بات کر لیں تو اس کے بوٹ کی سپیس بھی میں آپ کو دکھاؤں دوں گا اچھا گا رہے سب سے پہلے اس کی بوٹ کی جو کہ فنکشن دکھاؤں گا آپ کو اس کے اندر جو کہ میٹز کیا گیا ہے اور یہ جو پلاسٹک یوز کیا گیا ہے اس کے مطلب پیلر اگرہ کو کور کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے گاڑی کی جو کے بوٹ ہے وہ بہت زیادہ خوبصور ا standalone جاری ہے اس کے علاوہ گاڑی کی جو کے بوٹ سپیس ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو نزدیک سے کر کے تھا talent جاڑی کی بوٹ سپیس آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ گاڑی کے یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کو نیچے جو کہ ایک spire wheel مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کو جو کہ جگ کا اپشن مل جاتا ہے اور یہ کوئی پنچر وغیرہ کے لیے جو کہ آپ کو ایک کٹ مل جاتی ہے اس کے علاوہ جو کہ آپ کو سپیر ویل ہے یہ بھی آپ دیکھیں آپ کو ایک اچھا اپشن ہے آر ایس کے اندر یہ آپ کو علاوی ویل کے اندر ملتا ہے سمپل ویل میں نہیں ملتا ہے یہ آپ کو علاوی ویل کے اندر مل جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو چھوٹا سی سپیس مل جاتی ہے چھوٹا موٹا سمان رکھنے کے لیے اور اسی طرح وہ دوسری سائٹ پہ آپ کو تھوٹی سی سپیس مل جاتی ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو گاڑی کے اوپرحال اگر بوٹ کی بات کر لیں تو بوٹ بہت زیادہ زبردست ہے اور اس کی جو فنکشن کی ہوئی ہے وہ بہت زیادہ زبردست کی ہوئی ہے تو مطلب جو اس سے پچھلے جو اور موڈل گاڑیوں کے اس کے اندر پلر وغیرہ نظر آتی ہیں تو وہ اتنی خوبصورت نہیں لگتے مگر اس کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں تو جہاں تک گاڑی کے اندر انٹری اور اگزٹ کی بات ہے گاڑی کے اندر انٹری بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کافی زیادہ ایزی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سپیس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ یہ دیکھ سکتے ہیں اور میرا اگر آپ لیگ روم دیکھیں اندر میں نے جو کہ سیٹ فل پی شک ہوئی ہے اور میں خود بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچا پا رہا ہوں مگر اس کے اندر ہیڈ روم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ ہے تو یہ تو فرنٹ کیبن کی بات ہو گئی اور یہ اگزٹ کی بھی دیکھ لیں آپ کافی زیادہ ایزی ہے اس کے علاوہ اگر اس کے جو کہ ریئر کیبن کے اندر انٹری اور اگزٹ کی بات کر لیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے ریئر کیبن کے اندر دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی میں نے فل جو کہ سیٹ اس کی فل پیچھے کی ہوئی شاپر کو یہ دیکھیں آپ بھی میرا ڈروم بھی کافی ہے اور اس کے علاوہ لگ روم بھی کافی زیادہ زبردست ہے تو گاڑی کے اندر انٹی اور ایڈٹ کی یہاں تک بات ہے تو وہ بہت زبردست ہے جو میں نے آپ کو دکھائی ہے اس کے علاوہ گاڑی کے انٹیریر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو چلیں تو جہاں تک گاڑی کے انٹیریر کے بات کر لیتے ہیں گاڑی کے انٹیریر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ خوبصورت ہے اور میں سیٹ فل پیچھے کرنے کے بعد بھی اگر میں اپنا فرنڈ کا ویو دیکھوں تو مجھے کوئی مشکل نہیں ہو رہا تو جہاں تک گاڑی کے ڈیچ بورڈ کی بات ہے ڈیچ بورڈ کی آپ کوالیٹی بھی دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ زبردست ہے اور یہاں پہ آپ کو جو کہ نو انچ کی مل جاتے ہیں انفرٹیننٹ سسٹم مل جاتا ہے اس کے اندر ہی اور اس کے علاوہ اگر سٹیرنگ کی بات کر لیں تو میں سٹیرنگ آپ کو دکھاؤں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو سٹیرنگ ویل مل جاتا ہے اس کے اندر آپ کو جو کہ کروز کنٹرول کے آپشن ہوگے اس کے اندر کروز لگانے کے اس کے علاوہ اگر آپ لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو جو کہ سارے انفرٹیننٹ سسٹم کے کنٹرول مل جاتے ہیں اور اس گاڑی آرہ سٹر بورڈ کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو کہ پیچھے پیڑل شفٹر کے بھی آپشن مل جاتے ہیں اور جہاں تک اس کے پوش ٹارڈ کا بٹن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہوگا یہ اس لئے تھوڑا سائٹ پہ ہے کہ آتا جاتا ہے کوئی میرے جیسے شیطان لڑکا یہ ناوکر نہ اس طرح دبا کے تو گاڑی سٹارڈ نہ کر دے تو یہ تھوڑا سا اس سائٹ پہ کر کے جو کہ احسانی سے اس لئے اکسیسبل نہیں ہے ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آگر گاڑھی کے جو کہ ہم ایر منٹز کی بات کرنے ایک ایر منٹ جہاں پہ ہے اور اگر ہم ایر منٹ کی بات کریں تو یہ دیکھیں اس کا ڈیزائن ایسی ہے بلکل جس طرح شاید کی مکھی کا چھتہ بنا ہوئے میں نے آپ کو اگر بتاتا ہے اس کے جو کہ بمپر بھی یہی ڈیزائن از کیا گیا اور اس کے جو کہ ایسی گریل اس کے اندر بھی یہی ڈیزائن کیا گیا تو اگر اس کو دیکھیں اگر آپ موو کرنا چاہیے اس کو یہ دیکھیں اس کے اندر یہ بڑا دیکھیں ایک ایزی لیے دیکھیں آپ کہیں بھی اس کو نہ موو کر سکتے ہیں مدلہ اکثر دوسری ہوتے تو اس کو آگے پیچھے کر کے مدلہ اس طرح جس کرنا پڑتا ہے اس کے اندر آپ یہ کہ دیکھیں کہیں بھی آپ اس کو جس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ سینٹر والے بھی دیکھ سکتے ہیں اور جہاں تک اس کے انفرٹیننس سسٹم کی بات ہے یہ آپ کو سما سے wyglوں ڈالوڈlat مل جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ہاں پر ہزر لائٹ کا بٹن مل جاتا ہے نیچے آپ کو جو کے کلائمٹ کنٹرول کےlig لگتے ہیں یہاں پر یو ایس بی پوٹ اور یہاں پہ آپ کو لوڈکور NBAzas مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں اگر آپ کو آوائل الرغم زEsau مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ اب نیچے یہاں دیکھیں آپ کو لے دو کپھولٹر مل جاتے ہیں گاری کا جو کہ گئر نو بھائی یہ آپ کو جو کہ سیوک ایکس کی طرح ہی مل جاتا ہے مگر اسے سائز میں تھوڑا سا چھوٹا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو جو کہ ڈرائیوز کے موڈ مل جاتے ہیں یہاں بریک کا بٹن مل جاتا ہے جہاں تک آپ کو آرمیرس کی باز کرنے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو آرمیرس کے اندر بھی کافی زیادہ سپیس مل جاتی ہے اور یہ کافی زیادہ بائیڈ ہے مطلب ایزی لی آپ اس کے اوپر باز بغیرہ رکھ اس کے ایزیلی بیٹھ سکتے ہیں تو جہاں تک گاڑے کے انسٹرومنٹ کلسٹر کی بات ہے گاڑے کے انسٹرومنٹ کلسٹر بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ گاڑی کی کی ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو بوٹ اوپنر یہ اس کی سالف کا یہ لوگ آن لوگ کا بٹن مل جاتا ہے تو گاڑے کے جہاں تک میں آپ کو انسٹرومنٹ کلسٹر دکھا دوں یہ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ خوبصورت ہے تو یہ دیکھیں آپ کو اس طرح لگ رہا ہوں کہ سارے ڈیجیٹل میں مگر یہ ڈیجیٹل میں نہیں ہے جو کہ آپ کو سپیڈو میٹر ملتا ہے یہ آپ کو اینالوگ میں ملتا ہے اور جو کہ آپ کو آرپی میٹر ہے یہ آپ کو ڈیجیٹل میں مل جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو چھوٹا سا ایم آئی ڈی ڈسپلی مل جاتا ہے اس کے اندر آپ آپ کو سارے اس کے جو کہ نوٹفکیسن مل جاتے ہیں آج آپ کو سپورٹ میںäischenگا جاتے ہیں تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں بہترمی قلسٹر کے لکوں کے پر بلک ہے دیکھ سکتے ہیں اپی کے گھاڑی کی سپورٹ موڈ میں یہ اگری آپ کو اس کے انربٹ سکر بھی نظر آ رہا ہو گا جا دیکھ سکتے ہیں ہے اب یہ نارمل موڈ کے اندر آگئی ہے تو نارمل موڈ کے اندر اس کا جو کے تھیم یہ یوز کیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں ایک اکانومی سسٹم یہ دیکھیں اب یہ اس کے اندر یہ اس کا جو کہ ڈسپلی ہوتا ہے تو گاڑی کا انسٹرومنٹ کلسٹر ہے وہ بھی آپ دیکھ سکے بہت زیادہ خوبصورت ہے اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ساتھ یہاں پہ آپ کو ڈسپلی بھی ہو رہا ہے اور یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیجیل پلس اینالوگ یہ آپ کو سب مل جاتے ہیں تو اسی جہاں پہ جہاں تک اسی کی بات اس کے اندر آپ کو ڈوال اسی مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ سکتے ہیں گلو باکس کے سپیس بھی آپ کو کافی زیادہ مل جاتی اس کے اندر گاڑی کے جہاں تک انفوٹینمنٹ سسٹم کی بات ہے اگر اس کے کنٹرول کی بات کر لیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ سمودھ ہے اس کے لیے کافی زیادہ اس کے اندر جو کہ فنکچن ہے اس کو یوز کرنے بیٹھنے تو کافی ٹائم لگ جائے گا مگر اتنا ٹائم نہیں ہے میں آپ کو برحل اس کی دکھا رہا ہوں کہ اس کے جو کہ یہ دیکھیں یوز کرنے کافی زیادہ سمودھ ہے مطلب ہلکا سا ٹیچ کروں تو اسی ٹائم ورک کرتے ہیں ایڈی کی ایسی کی تھرو کی بات ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو سنائے بھی دی رہی ہو کہ کافی زیادہ تھرو ہے اور اس کے ساتھ اس کی جو کہ کولنگ ہے وہ بھی بہت زیادہ زبردست ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو فیلال کام کر دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اگر میں آپ کو اس کے آئنسٹرومنٹ کلسٹر کی لائٹ دکھاؤں یہ دیکھیں آپ اس کو مرضی سے جو کہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اگر میں اس کو کام کروں تو یہ دیکھیں بلکل کام ہو گئی ہے یہ آپ حلکہ اس کو اگر بڑھانا چاہیں اپنی مرضی سے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ اچھا فیچر ہے گاڑی کے جہاں تک جسدری ایک سن شیڈ کی بارت آئے گاڑی کے سن شیہد کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پر وینیٹی میرے مل جاتا ہے جو مل جاتا ہے اس کے علاوہ ایک بنیری میرے آپ کو پیسنڈ کے سور پر مل جاتا ہے اور گاڑی کے فننٹ کی scripture کے بات کارنیں یہاں دیکھ سکتا ہے آپ کو گلاس ہولڈر مل جاتے ہیں گلاز کار لے اور یہ دیکھیں آپ کو جا کے فرینکر کیا مل جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے اور یہاں پہ آپ کو جو کہ اس کا سن روف کا option مل جاتا ہے اس کے بٹن وغیرہ مل جاتے ہیں تا گاڑی کے ڈور کی بات کر لیتے ہیں گاڑی کے ڈور آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ اچھی quality کے use کیے گئے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر جو material use کے گئے یہ دیکھ سکتے ہیں مطلب plastic کا use نہیں کیا اور بہت اچھی quality کا use کے گئے اس کے اندر یہاں پہ آپ کو پیانو بلیک مل جاتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں آپ کو جو کے لائٹ کی strip مل جاتی ہیں اس کے علاوہ جو کہ آپ کو door handle ہیں یہ آپ کو chrome میں مل جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو کے back view mirror کے یہ sorry retractable mirror اور یہ back view mirror کے جو کے adjustment کے لیے یہ window lock unlock option مل جاتے ہیں اور window of down option مل جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر گاڑی کے یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ کافی زیادہ ریکزین use کی گئی ہے نیچے بھی یہاں ریکزین use کی گئی ہے اور ریڈ کلر کی جو اس کے علاوہ جو کے ڈھا کے ایک ساتھ ٹیچنگ کی گئی ہے اگر گاڑی کے door کی بات کر لیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو جو کے اس کے boot کا جو کے button مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو جو کے bottle holder اور یہاں تھوٹسی space مل جاتی ہے اس کے علاوہ جہاں تک speaker کی بات ہے گاڑی کے speaker آپ کو جو کے چاروں دروازہ میں بھی مل جاتے ہیں اگر اگر اس کا جو کے front view دیکھیں کافی زیادہ زیادہ خوبصورت ہے اور اگر آپ دیکھیں بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے گاڑی آگے سے بھی اس کے علاوہ اگر گاڑی کے ریئر کیبن کی بات کریں یہاں دیکھیں کہ آپ کو اچھا option میں مل جاتا ہے جو کے آپ کو ڈوئل ایسی کا option مل جاتا ہے پیچھے بارے پسنجر کے لیے بھی آپ کو یہاں پہ جو کے ایسی کا option مل جاتا ہے اس کے علاوہ اگر میں آپ کو یہاں پہ armless کا دکھاؤں یہ سنٹر میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو جو کے armless کا option مل جاتا ہے دو کا پھولٹر کے ساتھ اور اس کے علاوہ اگر میں آپ کو دکھاؤں ہوں یہاں پہ آپ کو جو کے چلن ایسی کا option بھی مل جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ پیچھے اس کے جو کے back seats کے اوپر جو کے گاڑی کے overall اگر یہ دیکھیں back cabin کی بات کرنے تو یہاں پہ آپ کو ایک light option مل جاتا ہے جو کہ ہر گاڑی میں ضروری ہوتا ہے مگر کچھ گاڑی ہیں جن میں نہیں ہوتا مگر اس کے اندر ہے پڑا تو یہ ایک بہت زیادہ اچھا فیچر ہے تو یہاں تک اس کے وائپر کی بات ہے جو کے آرس ٹربو جو کے سیوک کا نیو مادل ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بونٹ کے اوپر آپ کو جہاں پہ کہیں بھی سکرین جو کے واشر کا option نہیں ملتا اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو سکرین واشر کا آپ کو option ملتا ہے یہ دیکھیں آپ کو جو کہ یہ ہے وائپر اگر میں آپ کو دکھاؤں وائپر کے اوپر ہی اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو جو کہ اس کا واشر مل جاتے ہیں جو کہ ایک بڑا اچھا option ہے جو کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بونٹ پہ آپ کو کہیں پہ بھی اس کا جو کا option نہیں ملتا بائپر کے اندر یہ ایڈجسٹ کیا گیا جو کہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اور اچھا لگ رہے ہیں تو جہاں تک گاڑی کے انجن کے بات ہے گاڑی کا انجن بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا انجن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی مطلب یہ کہے گا کہ سیوک ایسی تو سیوک ویسی آہ جو دیکھیں اگر آپ گاڑی کو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ یہاں بھی دیکھیں جو کہ ایک بڑا اچھا option ہے جو کہ آپ کے بونٹ کو ہیٹ سے بچا لیتا ہے اس کے لئے انجن بھی دیکھ سکتے ہیں آہ بہت زیادہ زبردست ہے اس کا دیکھ سکتے ہیں اس کی جو کہ ٹربو ویسے اس کے جو کہ آوٹپورٹ ہوتی زبردست ہوتی ہے کیونکہ آہ دیکھیں نا آپ جس نے ٹرنڈ بن گیا ہے مطلب ہر جو بھی سننے باتوں پر عمل کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی آہ سیوک جی سیوک وہ تو سیوک فلان تو جس بند کے بعد نہیں بھی ہوگی نا وہ بھی یہ بات کرے گا کہ یار سیوک میں یہ یہ خامی ہے حالانکہ اس نے چلائی کبھی نہیں ہوگی نا کبھی بیٹھا ہوگا تو اس لئے آہ میری بھائیوں سے یہ گزارش آئے کہ آپ پہلے گاڑی کو لیں ڈرائیو کریں جب آپ کے اس کے بارے میں اچھی سے جانے تو اس کے بعد آپ اس کی جو کہ رائے لوگوں تک شیئر کریں تو باقی جہاں تک گاڑی کی فیول ایوریج کی بات ہے گاڑی کی فیول ایوریج بھی آپ کو بتاتا ہوں گاڑی کی فیول ایوریج جو کہ آپ کو لانگ پر جو کہ ستارا کلومیٹر پر لیٹر دینے کی صحیحت رکھتی ہے اور اس ٹربو ویریانٹ ہے تو باقی جو کہ اوورال میں نے آپ کو گاڑی کی لک بھی دکھا دی ہے جو کہ اس کے فیچر سے وہ بھی بتا دی ہیں جو کہ اس کی گاڑی کی پرائس ہے وہ بھی آپ کو سکرین کے اوپر شو ہو رہی ہوگی اگر کوئی بھائی لینا چاہے یا انٹرسٹیڈ ہو تو وہ اسے جو کہ دیئے گئے نمبر ہیں ان کے اوپر کونٹیکٹ کر کے گاڑی بھائے کر سکتا ہے تو یہ تھا آج کے ریویی امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا گاڑی کے مہنے فیچرز آپ کو سارے بتائیں اس کے لئے سپسفیکشن پرائس وغیرہ سب کچھ آپ کو بتایا تو اگر آپ کو کسی اور گاڑی کی ویڈیو چاہیے ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور یہ ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ گاڑی پسند آئی جا نہیں آئی اور اس کی پرائس کے بارے میں مجھے بتائیے گا کہ اس کی جو کہ پرائس ہے وہ کتنی ہونے چاہیے تو آج کے ریویو کو کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ